السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین امید ہے آپ لوگ خیالگیس سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو پور کپائن سے متعلق ہے یعنی جس کو اردو زبان میں پنجابی اور سرائکی میں سیح بھی کہتے ہیں بلوچی میں سنکوڑ پشتو میں شکونڑ سندھی میں سیڑ کہتے ہیں یہ ایک ایسا جانویرہ جو خرگوشت کی نسل سے قریبی تعلق رکھتا ہے مگر اس کا جسم کانٹوں سے بڑا ہوا ہوتا ہے اس کی پشت پر چھے سے ساتھ اچھ لمبے نوکدار کانٹے موجود ہوتے ہیں یہ کانٹے سے شکاری جاندروں سے بچاتے ہیں جب کوئی جاندر چرین پرین باز نہ آئے تو لمبے کانٹے دار اس جاندر کے جسم میں پیوز کرنے سے گریز نہیں کرتا یوستر پوری کوبت سے حملہ کرتا ہے اور تیز نوکدار لمبے کانٹے اس کے جسم میں پیوز کر دیتا ہے اس طرح مخالف جاندر کے جسم میں پیوز کانٹے بلاخر اس کی موت کا سبب بن جاتے ہیں جنگلات میں جہاں شیر چیتے اور دریندے ہوتے ہیں اس کو شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اکثر ناکام رہتے ہیں اور اس کے حملہ سے کانٹے جسم میں پیوز ہونے سے سسک سسک کے موت کے موں میں چلے جاتے ہیں سیح پاکستان سمیت امریکہ جنوبی ایشیا اور افریقہ میں پائی جاتی ہیں کترنے والے جانوروں میں یہ تیسرا بڑا جانور ہے عام طور پر سے اس کی لمبائی پچیس سے چھتیس انچ تک جبکہ آٹھ سے دس انچ لمبی دم ہوتی ہے ان کا اوسطاً وسط تقریباً ساڑھے پانچ کلو سے لے کر سولہ کلو تک ہوتا ہے گول مٹول سے یہ جانور عموماً بڑے اور سوس ہوتے ہیں ان کی رنگت بوری سلمائی اور کبھی کبار سفید بھی ہو سکتی ہے کانٹوں کے اعتبار سے یہ خار پوچھتے مشابہ ہوتے ہیں یہ کہاوت بہت مشہور ہے کہ سیکھ کے کانٹے پر جادو کیا جاتا ہے جس گھر میں یہ کانٹہ دبا دیا جائے تو اس گھر سے لڑائی جگڑے ختم نہیں ہوتے یہ واہی جانور ہے جس کے کانٹوں سے شیر بھی خوف کھاتا ہے اور اس پر براہراس حملہ کرنے سے ڈڑتا ہے عام سے خمزک سبزی خور ہوتی ہے اور سبزہ اور گاس وغیرہ کھاتی ہے سڑیوں میں درختوں کی چھال بھی کھا لیتی ہے اکثر درخت پر چڑھ کر اپنی خوراک بھی تلاش کرتی ہے عموماً سے شب دار جانور ہے تاہم دن کو بھی دیکھا جا سکتا ہے پاکستان میں درہ آدم خیل سمیت دیگر پتھان بیلٹ میں بقاعدہ اس کا شکار کر کے زبا کیا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے کینیا میں بھی سیک کو بہتنی طریقے سے شکار کر کے کھایا جاتا ہے یہ جنگل سہرہ اور پہاڑی سب علاقوں میں ملتے ہیں یہ درختوں کے پتے جڑے اور درختوں کی شال یا چھلکے بھی کھاتے ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ درختوں کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں لیکن دراصل یہ درختوں کو کٹ کر کمزور کر کے بہت سارے دوسرے دانوں کے لیے رہنے کا مزکن تیار کرتی ہیں جہاں وہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں قدرت میں ان کو زبردست قسم کی حفاظتی انتظامات سے نوازہ ہے پہلے تو یہ اپنے دانتوں کو لگتار بجا کر آواز نکالتے ہیں تاکہ مخالف در جائے اگر بات نہ بنے تو اپنی دم کے اوپر سے ایک عجیب بدبودار بو چھوڑتے ہیں اس سے بھی کام نہ بنے تو اپنی پشت پر موجود لمبے لمبے کانٹوں کو کھڑا کر لیتے ہیں جو ہی شکاری ان پر جبڑتا ہے تو اپنے موں کی کھاتا ہے ان کے کانٹوں کے سروں پر مچھلی پکڑنے والی ہک کی طرح بے شمار چھوٹی چھوٹی ہوکس ہوتی ہیں یعنی ایک دفعہ کانٹا فنسا تو پھر آسانی سے نہ نکلا اس لیے ان سے پنگل لینا سمجھداری نہیں ان کے جسم پر تقریباً تیس ہزار کانٹے ہوتے ہیں ہر کانٹے کا سرہ ایک لیزدار مادے سے تر ہوتا ہے جو کہ دراصر ایک انٹی بائیوٹک ہے یعنی ان کے کانٹے جراسیم نہیں پھیلاتے اصل میں یہ درختوں سے اکثر گر کر اپنے کانٹوں کا اکثر خوش شکار ہو جاتے ہیں اس لیے قدرت نے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے انٹی بائیوٹک کانٹے دیئے ہیں ان کا آخری دفاعی حربہ ان کی دم ہوتی ہے جسے یہ تھپڑ کے طرح بہت سارے علاقوں خصوصاً ویتنام میں ان کو گوشت کھانے کے لیے شکار کیا جاتا ہے اور کئی افریقی ممالک میں ان کے کانٹے اور کھال سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں ان کے کانٹوں کو لیتر کے بیگ میں بھی اکثر استعمال کیا جاتا ہے ان کے کانٹوں کو دیکھ کر کئی میڈیکل علاق بنائے گئے جن میں سرجیکل سٹیپل ٹانکے لگانے والے سٹیپل قابلے ذکر ہیں یہ اکثر تینوے شیر جنگلی بلی اور فیشر کا شکار بن جاتے ہیں ان کی عوصدن عمر تقریباً ستائیس سال ہوتی ہے ناظرین سیکھ کو خار پشت بھی کہتے ہیں یہ جروبی یورپ افریقہ انڈیا ملائیہ اور ورنیوں میں کسر سے پائے جاتا ہے آسٹریلیا میں یہ بلکل ناپید ہے اپنی آدات و خسائل کے پیشے نظر اس کا مسکن جنگل ہی ہوتا ہے فطری طور پر یہ جانور تنہائی پسند ہے لیکن اسے گھر میں پالا نہیں جا سکتا سردیوں میں لمبی تان کر سوتا ہے اور موسم گرمہ میں چس اور چاکو چوبند دن کا بیشتر وقت سو کر گزارتا ہے اور رات کو شکار کے لیے نکلتا ہے اس جانور کے خار اور داند ہی اس کے وجود کے دو اہم حصے ہیں یہ اسے جنگلی جانوروں میں ایک نمائیہ مقام اتا کرتے ہیں اس کے خاروں کی وجہ سے ماہرین حیوانات اسے ذرہ بکتر میں ملبوس سپاہی کہتے ہیں اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب اسے کسی قسم کا خطرہ درپیش ہو تو یہ اپنے خار جنگلی وحشیوں کے نیزوں کی طرح تان لیتا ہے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی جنگلی جانور کے شکاری کتا اس پر حملہ آور ہو تو یہ پیچھے کی طرف دوڑتا ہے اس وقت اس کے خار عمودی حالت میں ہوتے ہیں اور نیزوں کی مانت تن جاتے ہیں اور اس طرح یہ خار حملہ آور کے موں میں گھوم دیتا ہے اس کا یہ حملہ بڑا محلق ثابت ہوتا ہے ایک عام اندازے کی مطابق خار پشت کے جسم پر خاروں کی تعداد تیس ہزار کے لگ بگ ہوتی ہے یہ اندر سے کھوکلے ان کی سیرے سے سوئی کی طرح نکیلے اور سوائے میدے اور تانگوں کے یہ جسم کی ہر حصے پر ہوتے ہیں البتہ کمر پر سب سے زیادہ اور لمبے خار ہوتے ہیں دم پر بھی خار ہوتے ہیں مگر تھوڑے تھوڑے فاصلے بر چھونے میں یہ ہموار اور نرم البتہ ان کے کنارے ذرا خردرے ہوتے ہیں اگر خردبین سے ان کا معانا کیا جائے تو ان میں انگنت گانٹے نظر آئیں گی یہ جانور اتنا سادہ لوہ ہے کہ جنگلی دنیا میں اسے جنگل کے بے وقوف جانور کے خطاب سے نوازا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ کسی ایسے جنگل کا تصور ممکن نہیں جس میں خار پشت یعنی سے کا وجود نہ ہو اس کی شکل و صورت نہائید مزہنکہ خیز ہوتی ہے جن دو چیزوں کے بغیر خار پشت کا وجود بیکار محض تھا ان میں سے خاروں کا نام سر فہرست ہے اور دوسرا درجہ ان اس کے دانتوں کا ہے جن کی خوبیوں سے آپ کو اگہ کرنا ضروری ہے اس کے آریکے دندانوں کی مالی تیز دانت انسان کے سب سے بڑے دشمن ہیں ان پیلے پیلے اور مضبوط دانتوں سے یہ بے شمار نوخیس اور کارامت پودے منٹوں میں کتر کر رکھ دیتا ہے خار پشت یعنی سے نمکین اشیاں نہائی شوک سے ہڑپ کرتا ہے سنوبر کے درخت کی چھال اس کی پسندیدہ غذا ہے اس کے علاوہ دوسرے بہت سے درخت اور پودے بھی اس کی دستر سے محفوظ نہیں لمبے لمبے اور تیز پنجوں کے جلی درخت کے تنے پر چڑھ جاتا ہے اور کسی شاک پر بیٹھ کر درخت کی چھال اور اس کی کونپنیں کترنا شروع کر دیتا ہے یہ اپنے پنجوں کو لوہار کے رندے کی طرح درختوں کی چھال پر پھیڑتا ہے اور اس طرح سے نکل ہوئی چھال گودہ پتے اور غنچے ہڑپ کرتا جاتا ہے اپنی پسند کے درخت کی چھال کترنے کے لیے اگر اس کے راستے میں ندی یا دریا بھی حائل ہوں تو انہیں عبور کرنے میں قطر خوف نہیں کھاتا نمکین چیزیں حاصل کرنے کے لیے یہ اپنے نتھنے پھر پھڑاتا ہوا جنگلوں میں ڈالے ہوئے ڈیروں میں گس کر ہر اس چیز کو چٹ کر جاتا ہے جس میں نمک لگا ہوا ہو یا جو نمکین ہو لطف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس پر بسینے کے قطرے گریں گریس یا چکناہٹ کا داغ لگا ہو خار پشت اسے پور اصرار اور والہانہ جوش کے ساتھ ہڑپ کر جاتا ہے ایک واقعہ جو خار پشت کی سادہ لوہی کا غماز ہے یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک دوست شکار کی گھات میں بے حیث و حرکت بندوق تانے کھڑا تھا یک ایک ایک خار پشت رنگتا ہوا آیا اور اس کے گھٹنوں تک لمبے ربڑ کی شکاری بوٹ کتنے شروع کر دیا لطف کی بات ہی ہے کہ یہ دوست کو اس کے متعلق خبر نہ ہوئی اور اسے خار پشت کا احساس اس وقت ہوا جب اس کے تیز دانتوں نے اس کی پنڈلی کو بھی کتن نہ چاہا مگر اس دوست کا کہنا ہے کہ اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے خار پشت کو دور پھینک دیا جہاں وہ ایک نوخیز پودے کو کتنے میں مصروف ہو گیا اور ترچی نظروں سے بار بار اسے دیکھتا رہا گویا پوچھ رہا ہو اب تو ٹھوکر نہیں ماروگے ناظرین آپ نے ہمیں کومنٹ میں بتانا کہ آپ نے خار پشت یعنی سے کبھی دیکھی ہے اگر دیکھی ہے تو آپ نے ہمیں کومنٹ میں بتانا ہے ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو سے سے مطالق اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اب اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ